یہ دیکھو بھائی بہت رس ہے بلکل لاشٹ وہاں جہاں وہ بیلڈنگ ہے وہاں سے لے کے یہاں دک اور تو بھائی لوگوں گوڈ ماننگ کیا حال ہے خوب سب بڑی آؤں گے میں بھی بڑی آؤں تو دوستوں جیسے آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھامنیل میں کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو بھائی ابھی میں نکل گیا ہوں گھر سے اور ٹائم ہو رہا ہے 3.40 صویرے کے ساڑھے تین بج رہے ہیں تین بج کے چالیس منٹ اور میری جو فلائٹ ہے چینڈگر ٹو چینڈائی وہ ہے کوئی سات بجے تو بس چلو چلتے ہیں پھر کرتے ہیں شٹارٹ اور ملتے ہیں اب آپ کو راستے دی سو بھائی گھر سے آ گیا ہوں تھوڑا سا دور اور یہ دیکھو چینڈگر کی سنسان سڑکیں سنسان تو نہیں کہہ سکتے پھر تھوڑے بہت ہی لوگ ہیں ایک دو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے آگے گھر کیمرہ کیچ کر رہا ہوگا تو اب بھی بیسے ٹائم 45 ہو گیا ہے آج منٹ ہو گئے ہیں مجھے گھر سے نکلے ہوئے سو بھائی پہنچ چکا ہوں ائرپورٹ آور کر لیا میں نے سیکیورٹی چیکنگ سارا کچھ کر لیا اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے بھائی آنچ بچ گئے ہیں تو ابھی ایک ڈیٹھ گھنٹا یہاں ویٹ کروں گا شلو موسیقی 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 میری موسیقی موسیقی میں اتنے سارے لوگ آگے ہیں ہو گیا ہے ووٹنگ ابھی جائیں گے پلین کے اندر اور یہ بھائی بیٹ کر رہا ہے آرے بھائی آرے ہیں پلین کے اندر آ چکا ہوں اور دیکھا تھا ہوں اپو کیسے کیسے ہیں اپو کیوں کہ انہوں نے اتنا لیٹ کر دیا سوہی پہنچ چکے ہیں چین نہیں اور اب چیکن بیک ہے وہ لیتے ہیں چیکن بیک ملے گیا اس سائیڈ ابھی کس بیلٹ پہ آئے گا یہ پوچھنا پڑے گا تو بھائی یہ ہے چین نہیں ائرپورٹ یہ دیکھو کہ بھائی صاحب اچھا ناو کو دکھا دی رہے ہیں بھائی اور بیگز کلیم اگین پہلے اوپر چلو پھر نیچے چلو بھائی ہم تو اکسلیٹر سے نہیں جائیں گے نارمل جائیں گے سیڈیوں سے اب یہ ہے بھائی گھومنی رہا ہے سو بھائی یہ ہے دو نمبر اور یہ دیکھو کیا بنایا ہو اس پہ اپنا ہے نمبر ایک تو یہ ہے بھائی اس پہ تو ابھی کوئی بھی لگیز نہیں بھائی اپنا اسی پہ آنے کو بھولا ہے تو بھائی یہ ہے بیلٹ اور اس پہ برکھو جیسے گھوم رہا ہے نا اس پہ آئے گا اپنا لگیز تو دیکھتے ہیں بھی ویٹ کرتے ہیں کریب آدھا گھنٹا کھڑے ہونے کے بعد فائنلی لگیز مل گیا اور چلتے ہیں ایئرپورٹ سے پھار آ گیا ہوں اور ابھی جا رہا ہوں میٹرو کی طرف میٹرو ہے یہاں سے پانس میٹر ہے تو مجھے جانا ہے میٹرو میٹرو سے میں جاؤں گا ریلوے سٹیشن کیونکہ مجھے کل جانا ہے مدرائی مدرائی میری صویر ہے چھے بجے کی ٹرین ہے اور اس لئے مجھے ریلوے سٹیشن کے پاس ہی اپنا روم لینا پڑے گا تو چلو چلتا ہوں دکھاتا ہوں بھائیا چین نہیں اگمور ریلوے سٹیشن کے ٹکٹ لے لیا ہے ائرپورٹ سے جو کیٹ 40 روپی کا ہے اور ایسا کچھ ہے تو یہ ہے بھائی چلو دیکھتے آگے بھائی میں نے لے لیا ہے روم اور یہاں لیا ہوں یہ ہے اگمور ریلوے سٹیشن کے پاس اور یہ میں نے اس لئے لیا کیونکہ مجھے کل سویلے جانا ہے مدرائی میں نے اس لئے پاس میں لیا اور ابھی میں نکلا ہوں مارکٹ کچھ کھاؤں گا تو بھوک لگیا بھائی دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے یہاں آیا ہوں اور پتہ نہیں کیا تھا میں نے اوڈر تو کر دیا اور آئے گا تو دکھا ہوں آپ کو کچھ سپیسل لیمیٹیڈ میریل ہے باقی سارا تبیل میں لکھا بھائی میں نے کہا یہ لیا دو یہ ہی لکھڑا تھا مجھے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے دیکھاؤں گا یہ تھا پتہ نہیں کیا ہے بنگایا کچھ چاول ہے اس میں اتنی ساری سبجیاں ہیں پاپڑ ہے دہی لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو یہ ہے ابھی دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے بھائی لنچ ہو گیا ہے یہاں سے کیا ہے یہ پیچھے تھا کوئی اب کہاں جاؤں اب دو بہت ہے اب چلتا ہوں روم میں بھائی بھائی ریشت کرتا ہوں سویا نہیں ہوں اچھلی آپ نے دیکھا ہوں گا تو میں تین بجے اوڑ گیا تھا اور اب روم میں چلتا تھوڑا تھا ریشت کرتا ہوں بس پھر دیکھتا ہوں سام کو کہاں نکلوں گا بس ملتا ہوں آپ سے پوڑی دیر میں بھائی ابھی بھی نکلا ہوں پوڑی دیکھتا ہوں بھائی ایک بھائی جڑا ہوں چہرم اور سامنے بیچ ہے دیکھ سکتے ہو بھیڑ ہے جہاں کافی بھیڑ ہونے والی ہے اور موسم کافی اچھا ہے گرمی نہیں ہے ہوا چل دی ہلکی ہلکی تو دیکھتے ہیں آگے تو بھائی میں آگیا ہوں مرین پیچ پر اور یہ دیکھو لہرے دیکھو بھائی اور ایک اور چی دکھاتا ہوں اور خراب دکھاتا ہوں نے دیکھو بھائی اور خراب دکھاتا ہوں نے دیکھو بھائی ہے بہت ہوا بہت ہاں بہت ہوا بھائی بلکل لاؤسٹ وہاں جہاں وہ بیلڈنگ ہے وہاں سے لے کے یہاں تک اور اس طرح کوئی نہیں ہے اس لیے میں ادھر کونے میں آیا ہوں اور یہ دیکھو بھائی لوگ انجوئے کر رہے ہیں موز کر رہے ہیں موسیقی 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 اورے دیکھو پیچھیں اب جنتا تھوڑی تھوڑی کم ہونے لگی ہے کیونکہ ٹائم دھو چکا ہے تو بھائی میں دیکھ رہا ہوں آگے یار کھول چھانے کو تو چلو ابھی چلتا ہوں آگے اور دیکھتا ہوں آگے کیا ہے موسیقی موسیقی میرے دیکھو بھائی یہاں اس طرح کے فیسسٹال بہت دیکھنے کو ملیں گی میرے دیکھو جیسے یہ ہیں لوگ لے رہے ہیں مجھے یہ دیکھو ہی بہت ہے یہاں بہت ہے بھائی گھنٹے گھنٹے لگی ہے بھوک اب بھائی دیکھتا ہوں کچھ ملے گا آگا موسیقی موسیقی سو بھائی سینٹم چرچ آتکا ہوں اور یہ مرینہ بیچ کے بلکل پاس میں ہی ہے وہاں سے کوئی دو کلومیٹر ہے اوٹو لیا تھا میں نے اور اب یار ہمیڈیٹی ہو گی ہے اب ہمیڈیٹی ہونے لگی ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں پسینہ آ رہا ہے بھائی دیکھتے ہیں بھائی سینٹم چرچ کو ملتے ہیں بھائی سینٹم چرچ کے بارے بتایا جاتا ہے یہ اٹھارہ سوہ میں بنا تھا اٹھارہ سوہ سکابدی میں بنا تھا اور پرتگالیوں نے بنایا تھا یہ انہوں نے اس کے بعد انڈیا پہ اٹیک بھی کیا تھا یہ بھائی تو بھائی آ گیا ہوں مرینہ بھی اس سے واپس اپنے ہوتل میں جارے لگاؤں اور ابھی نکلوں گا سنہا دو کے ڈینر کے لیے تو پھر چلو کرتے ہیں اب اس بلوگ کو یہیں پیانڈ اور ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے